ناظرین اسلام علیکم انسائیڈ نیوز کے نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں ابراہیم راجہ اور آج ہم بات کریں گے کہ اچانک اسیمبلی توڑنے کا معاملہ کیا ہے ایک تہلکہ خیز صدارتی حکم نامہ کیوں جاری کیا گیا کمانڈر انچیف کی جانب سے کیا فیصلہ کن ایکشن لیا گیا ہے آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کے متعلق ایک انتہائی اہم اور بڑی خبر کیا ہے جنرل فیض حمید کے متعلق کیا بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے اور ایک ہنگامی پیغام کے بعد عمران خان صاحب نے کیا بڑا اور تہلکہ خیز فیصلہ کیا ہے ہمارے جن دوستوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ہم کہیں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انہیں اہم معلومات بروقت ملتی رہیں اب واپس آتے ہیں آج کے موضوع پر یعنی اسیمبلی توڑنے کا معاملہ کیا ہے اور ایک تہلکہ خیز صدارتی حکم نامہ ہنگامی طور پر کیوں جاری کیا گیا سب سے پہلے آپ کو آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق ایک بہت بڑی اور ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے ایک تازہ ترین خبر ہے اور اس خبر کے متعلق معلومات پہلے سامنے نہیں آئی تھی کیونکہ ان معلومات کو پہلے رازداری میں رکھا گیا تھا اور ان معلومات کو رازداری میں رکھنے کی تین خاص وجوات تھیں لیکن اب یہ معلومات سامنے لائی گئی ہیں یہ ایک ایسی خبر ہے جس میں تین نئے انکشافات کیے گئے ہیں تین نئے حقائق سامنے لائے گئے ہیں یہ ایسے انکشافات ہیں ایسے حقائق ہیں جو اس سے پہلے منظر عام پر نہیں آئے تھے لیکن اب ان معاملات کی حقائق کی اور انکشافات کی بازابتہ تصدیق کی گئی ہے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے جڑی یہ خبر اصل میں پاک آرمی کے آلہ ترین جنرلز کے متعلق ہے جی ہاں یہ ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز جو ہے یہ پاک آرمی کے آلہ ترین جنرلز کے متعلق ہے انہی جنرلز میں جنرل آسم منیر بھی شامل ہیں جو اس وقت جنرل باجوا کے بعد آرمی میں سب سے سینئر جنرل ہیں جنرل آسم منیر گجرا والا کی کور بھی کمانڈ کر چکے ہیں ان کی مدت ملازمت ستائیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہی ہے جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت انتیس نومبر دو ہزار بائیس کو ختم ہو رہی ہے اب انہی جنرلز میں راولپنڈی کے کور کمانڈر جنرل ساہر شمشاد مرزا کا نام بھی شامل ہے جنرل ساہر شمشاد مرزا اس سے پہلے چیف آف جنرل سٹاف جیسے اہم ترین عہدے پر رہ چکے ہیں اور جنرل آسم منیر کے بعد جنرل ساہر شمشاد مرزا اس وقت دوسرے نمبر پر سب سے سینئر جنرل ہیں انہی جنرلز میں چیف آف جنرل سٹاف جنرل عظر عباس بھی شامل ہیں جنرل عظر عباس اس سے پہلے راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے اور اس وقت تیسرے نمبر پر سب سے سینئر جنرل ہیں اور چونکہ جنرل عظر عباس اس وقت چیف آف جنرل سٹاف ہیں اور جو چیف آف جنرل سٹاف ہوتا ہے اس کا کردار فوج کی فیصلہ سازی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے اب انہی جنرلز میں جنرل نومان محمود بھی شامل ہیں جو پشاور کی کور کمانڈ کر چکے ہیں اور اس وقت چوتھے نمبر پر سب سے سینئر جنرل ہیں اور انہی جنرلز میں جنرل فیض حمید بھی شامل ہیں جو پشاور کی کور کمانڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی رہ چکے ہیں اور اس وقت آرمی میں پانچوے نمبر پر سب سے سینئر جنرل ہیں اب انہی جنرلز کے حوالے سے اور آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے متعلق دو نئے اور تہلکہ خیز قسم کے انکشافات کیے گئے ہیں اور یہ انکشافات آلہ ترین سطح پر کیے گئے ہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ انکشافات کوئی ذرائع سے کیے گئے ہوں بلکہ آلہ ترین سطح سے اب یہ انکشافات ہوئے ہیں اب ان میں سے جو پہلا انکشاف ہے یہ انکشاف جنرل فیض حمید کے متعلق ہے جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں اور اگلے آرمی چیف کے لیے سینیورٹی لسپ میں بھی موجود ہیں اب یہاں اہم ترین اور تہلکہ خیز نکتہ یہ ہے کہ جب جی ایچ کیو سے نئے آرمی چیف کی تائناتی کے لیے ایک سمری وزیراعظم ہاؤس جاتی ہے اس میں عموماً پانچ سینیورٹرین جنرلز کے نام ہوتے ہیں اور پانچ کے بجائے یہ نام سات بھی ہو سکتے ہیں چھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن عموماً سمجھا یہ جاتا ہے کہ پانچ سب سے سینیورٹی جنرلز کے نام اس سمری میں جی ایچ کیو سے پرائیم نسٹر آفیس میں بھیجوائے جاتے ہیں لیکن یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ جو آرمی چیف ریٹائر ہو رہا ہوتا ہے وہ نئے آرمی چیف کی سمری میں جس جنرل کا نام شامل ہوتا ہے اس ہر جنرل کے متعلق اپنی رائے کا اظہار بھی کرتا ہے یعنی ہر جنرل کے متعلق اپنے ذاتی ریمارکس بھی اس سمری میں لکھتا ہے اسی طرح کسی بھی وزیراعظم کے پاس اپنے سبل انٹیلیجنس ذرائع بھی ہوتے ہیں اور ان انٹیلیجنس ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات پر بھی آرمی چیف کا انتخاب کیا جاتا ہے اب یہاں یہ بھی ضروری نہیں کہ جو سب سے سینئر جنرل ہو اسی کو آرمی چیف بنایا جائے مثال کے طور پر جنرل باجوا کو جب آرمی چیف بنایا گیا تھا تو وہ سب سے سینئر جنرل نہیں تھے اسی طرح جب جنرل راہل شریف کو آرمی چیف بنایا گیا تھا تو وہ بھی سینئرٹی لسٹ میں پہلے نمبر پر نہیں تھے اب اسی پوری صورتحال میں ایک نئی اور تہلکہ خیز قسم کی خبر سامنے آئی ہے اور یہ خبر آلہ ترین سطح سے آئی ہے اگین میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر آلہ ترین سطح سے آئی ہے اور آلہ ترین سطح پر اس خبر کی تصدیق کی گئی ہے اس خبر کے جو تین اہم ترین نقاط ہیں وہ مختصرا آپ کے سامنے رکھتے ہیں اب اس خبر میں جو پہلا انکشاف تھا وہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کی ایکسٹینشن کے متعلق کیا گیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے ہلکے یہ دعویٰ کر رہے تھے اور یہ تاثر دے رہے تھے کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجوا کو ایک اور ایکسٹینشن مل سکتی ہے اور اگر جنرل باجوا کو یہ ایکسٹینشن ملتی تو یہ ایکسٹینشن پونے دو سال تک کی ہو سکتی تھی یعنی یہ ایکسٹینشن تین سال کی نہیں ہو سکتی کسی بھی صورت کیونکہ جو نئی قانون سازی ہوئی تھی اس کے تحت آرمی چیف کی عمر کی زیادہ سے زیادہ حد چونسٹھ سال مقرر کی گئی تھی لیکن اب اسی معاملے پر ایک نئی تہلکہ خیز اور دھماکہ خیز قسم کی خبر آئی ہے اور اس خبر کا تعلق برائراز آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی ہے اسی خبر کا تعلق عمران خان سے بھی ہے اسی خبر کا تعلق شہباز شریف کی امپورٹڈ حکومت سے بھی ہے خاص طور پر یہ خبر نئے الیکشن سے بھی جڑی ہوئی ہے اور اب آلہ ترین سطح پر یہ کہا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے یہ کنوے کر دیا ہے جنرل باجوا نے یہ کلیر کر دیا ہے یہ پیغام دے دیا ہے کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے لیکن یہاں جنرل فیض حمید کے متعلق اب ایک بہت بڑی اور بہت حیران کن خبر آ گئی ہے اور اس خبر کی تصدیق بھی امپورٹڈ حکومت کے جو آلہ ترین عہددار ہیں ان کی جانب سے کر دی گئی ہے جی ہاں جنرل فیض حمید کے متعلق اس خبر کی تصدیق بھی امپورٹڈ حکومت کے آلہ ترین عہددار نے اب کر دی ہے اور اس خبر میں کہا یہ گیا ہے کہ جب فوج کی جانب سے نئے آرمی چیف کے لیے نام بھیجے جاتے ہیں تو وزیراعظم کے پاس یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہوتی کہ آپ پانچ کے بجائے آٹھ جنرلز کے نام بھیجیں یا آپ پانچ کے بجائے تین جنرلز کے نام بھیجیں لیکن یہاں اس آلہ عہددار نے جنرل فیض حمید کے متعلق ایک تہلکہ خیز اور پیچیدہ قسم کی خبر بھی دی کیونکہ اس عہددار سے ایک بہت ہی معنی خیز قسم کا بہت کرٹیکل اور بہت پیچیدہ نویت کا سوال کیا گیا تھا یہ بہت ہی اہم نویت کا سوال تھا اور اس سوال کا پسمنظر یہ تھا کہ مریم نواز اور پوری نون لیگ نے جنرل فیض حمید پر حملے کیے تھے جنرل فیض حمید پر سنگین ترین الزامات لگائے تھے لیکن اب وہ اگلے آرمی چیف کے لیے سینئورٹی لسٹ میں بھی موجود ہیں تو کیا جنرل فیض حمید اگلے آرمی چیف بن سکتے ہیں اب اس حوالے سے جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کے آلہ ترین عہددار نے ایک بہت ہی معنی خیز جواب دیا ہے اور اس جواب میں اس عہددار کا کہنا ہے کہ جنرل فیض حمید کا نام اگر سینئورٹی لسٹ میں ہوا حالانکہ ان کا نام سینئورٹی لسٹ میں موجود ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا نام سینئورٹی لسٹ میں ہوا تو ان کے نام پر بلکل گھور کیا جائے گا لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور بہت بڑا انکشاف بھی کر دیا اور یہ انکشاف جنرل راہیل شریف کے متعلق تھا یہ بھی ایک بہت بڑا انکشاف ہے اس انکشاف کے متعلق سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا ہوا ہے اور جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی اس انکشاف کے متعلق بڑی بڑی ہیڈ لنج چلا رہا ہے اس پر پرائم ٹائم پروگرامز میں تجزیہ بھی کیے جا رہے ہیں اور یہ جو انکشاف ہے یہ نون لیگ کے جنرل راہیل شریف پر الزامات کے متعلق تھا پہلے نون لیگ نے یہ بیانیاں بنایا تھا کہ جنرل راہیل شریف نے ایکسٹینشن لینے کے لیے نواز شریف کو بلیک میل کیا تھا لیکن اب امپورٹڈ حکومت کے اس عالی ترین عہددار نے اعتراف کر لیا کہ جنرل راہیل شریف نے کبھی بھی اپنی مدت ملازمت میں توسیح کے لیے یعنی ایکسٹینشن کے لیے کبھی بھی ڈائریکلی یا انڈائریکلی نواز شریف یا ان کی حکومت سے کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا لیکن یہاں سب سے بڑا دھماکہ خیز انکشاف کر دیا گیا اور سب سے بڑا اعلان کر دیا گیا اور یہ ایک ایسا اعلان تھا جس کی کوئی بھی توقع نہیں کر رہا تھا یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ قسم کا اعلان تھا اور یہ پچھلے تیس دن میں آنے والی سب سے بڑی خبر ہے اور اس خبر کو تمام ٹی وی چینلز ایک بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کر رہے ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی بڑی خبر ہے اور اس خبر کا تعلق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی ہے اسی خبر کا تعلق نئے آرمی چیف سے بھی ہے اور اس خبر کا تعلق نئے الیکشن سے بھی ہے اور اس خبر میں کہا یہ گیا کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا خود تو ایکسٹینشن نہیں لیں گے لیکن نومیمبر میں نئے آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے ہی الیکشن ہو سکتے ہیں جی ہاں اب یہ بہت بڑی خبر دی گئی ہے اور یہ خبر کسی نجی محفل سے نہیں آئی یہ خبر کوئی ذرائع سے لیک نہیں کی گئی بلکہ یہ خبر ایمپورٹڈ حکومت کے وزیر دفاع خاجہ آصف نے ٹی وی کیمروں کے سامنے دی ہے کہ نومبر سے پہلے ہماری حکومت ختم ہو سکتی ہے اور نئے الیکشن ہو سکتے ہیں لیکن یہاں خاجہ آصف نے ایک اور تعلقہ خیز انکشاف بھی کر دیا اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شرمناک قسم کا اعتراف بھی کر لیا کیونکہ خاجہ آصف سے امران خان صاحب کے متعلق اس ٹی وی انٹرویو میں ایک سوال کیا گیا تھا اور وہ سوال یہ تھا کہ امران خان اتنے بڑے بڑے جلسے کرنے میں کیسے کامیاب ہو رہے ہیں اور آپ کی حکومت امران خان صاحب کے بیانیے کا توڑ کرنے میں کیوں ناکام ہو رہی ہے اب اس کے جواب میں خاجہ آصف نے یہ اعتراف کر لیا اور یہ الفاظ بولے کہ امران خان عوامی سطح پر ایک مقبول لیڈر ہیں بارال اب بات کرتے ہیں کہ اچانک اسیمبلی توڑنے کی کہانی کیا ہے اور ایک تہلکہ خیز صدارتی حکم نامہ کیوں جاری کیا گیا اور پھر سپریم کورٹ سے اچانک کیا تہلکہ خیز خبر آ گئی تو معاملہ یہ ہے کہ اب سپریم کورٹ سے ایک بڑی بریکنگ نیوز آئی ہے ایک تازہ ترین خبر آئی ہے اس خبر کے متعلق بھی بہت بڑی بڑی ہیڈ لنج بن رہی ہے اور یہ خبر امران خان صاحب کی حکومت کے متعلق ایک انتہائی اہم نویت کے کیس میں آئی اس کیس کی سماعت پانچ رکنی لارجر بینچ کر رہا تھا اس بینچ کی سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کر رہے تھے اور یہ کیس آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے حوالے سے تھا اب اس کیس میں چیف جسٹس نے اچانک ایسے ریمارکس دے دیئے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی ایک طوفان کھڑا ہو گیا اور پھر ٹی وی چینلز نے بھی ان ریمارکس کے اوپر بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنائیں اور چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ پارٹی سے انحراف یعنی لوٹا بننا یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے جی ہاں چیف جسٹس نے یہ الفاظ بولے کہ لوٹا بننا ایک بہت بڑا ناسور ہے جس کے بعد ایک تہلکہ خیز قسم کی پیشرفت ہو گئی اس تہلکہ خیز خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں اور مختصرا آپ کو مریم نواز کے متعلق جو ایک شرمناک تصویر وائرل ہوئی ہے اور جو ایک امیج وائرل ہوا ہے اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ مریم نواز کے متعلق ایک تصویر یا آپ کہہ لیں کہ ایک امیج اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اس امیج نے سوشل میڈیا پر ایک زلزلہ برپا کر دیا ہے اس تصویر کو لاکھوں مرتبہ شیئر کیا گیا ہے اور یہ وہ والی تصویر نہیں جو اس سے پہلے مریم نواز کی ایک خاتون سہیلی نے لیک کی تھی جسے بعد میں ڈیلیٹ کرنا پڑا تھا بلکہ یہ ایک ایسی تصویر ہے ایک ایسا امیج ہے ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کا تعلق پاک فوج سے بھی ہے اور اسی ڈاکومنٹ کو اس وقت ٹی وی چینلز کی ہیڈ لائنز میں بھی چلایا جا رہا ہے اور اس ڈاکومنٹ میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ایک نوٹفیکیشن جاری کیا گیا اس ڈاکومنٹ میں یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا کہ مریم نواز کو پولیس اور رینجرز کی سیکیورٹی فرام کی جائے رینجرز جو فوج کا زیلی ادارہ ہے جس کو فوج کا حصہ سمجھا جاتا ہے یہ کہا گیا کہ فوج مریم نواز کو سیکیورٹی فرام کرے اس پر ایک توفان مچ گیا کیونکہ مریم نواز نہ ہی رکنے قومی اسیمبلی ہیں نہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ ہے وہ نااہل بھی ہیں اور عدالت سے سزایافتہ بھی ہیں لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے اب فوج کو مریم نواز کی سیکیورٹی پر لگا دیا ہے بارال اب بات کرتے ہیں کہ اسیمبلی توڑنے کا ایشو کیا ہے اور کمانڈر انچیف نے کس قسم کا حکم نامہ جاری کیا تو معاملہ یہ ہے کہ لوٹوں کے متعلق چیف جسٹس کے جو ریمارکس آئے کہ یہ ایک بہت بڑا ناسور ہے اس کے بعد اب ایک بہت بڑی اور بہت تہلکہ خیز قسم کی پیشرفت ہوئی ہے اور یہ پیشرفت ایوان صدر میں پیش آنے والی ایک ہنگامی نویت کی صورتحال کے بعد ہوئی کیونکہ ایوان صدر میں صدر عارف علوی پر ایک بہت غیر متوقع طریقے سے دباؤ ڈالا گیا صدر نے گورنر پنجاب کو ہٹانے کی جو سمری مسترد کی اور اس کے بعد زبردستی گورنر پنجاب کو ہٹا تو دیا گیا گورنر ہاؤس پر زبردستی پولیس کے ذریعے قبضہ تو کر لیا گیا لیکن جو آئینی اور قانونی مائرین تھے انہوں نے اس عمل کو غیر آئینی قرار دے دیا لیکن اس کے بعد اب ایک نئی اور بڑی اور بہت ہی اہم نویت کی خبر آئی ہے اور یہ خبر فوج کے کمانڈر انچیف کی جانب سے اور فوج کے جو کمانڈر انچیف کی جانب سے ایک جو دھماکہ خیز خط لکھا گیا اس حوالے سے ہے اس خط کا تعلق عمران خان صاحب کی حکومت سے بھی تھا اسی خط کا تعلق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے بھی ہے اور اس خط کا تعلق چیف جسٹس سے بھی ہے اور اس خط میں فوج کے جو کمانڈر انچیف ہیں انہوں نے امریکہ سے جو دھمکی آمیز مراسلہ آیا تھا جس میں حکومت گرانے کی ساجش کی گئی تھی اس مراسلے کی تحقیقات کا باقاعدہ بازابطہ حکم جاری کر دیا یہ ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ افواج کے کمانڈر انچیف صدر عارف الوی نے امریکہ سے آنے والے دھمکی آمیز مراسلے کی تحقیقات کا باقاعدہ حکم جاری کر دیا ہے لیکن دوسری جانب ایک اور اہم ترین اور تحلقہ خیز نویت کی خبر بھی آئی ہے اور یہ خبر اس وقت آئی جب چیف جسٹس نے منرف ارکان کو ناسور قرار دے دیا اب اسی پوری صورتحال میں الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی ایک بہت اہم نویت کی پیشرفت ہوئی ہے کیونکہ جو پچیس باغی ارکان تھے ان کی ناہلی کا کیس الیکشن کمیشن کے پاس تھا یعنی پی ٹی آئی پنجاب کے پچیس باغی ارکان کا کیس جنہوں نے خلاف زابطہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیا تھا وزارت آلہ کے لیے اب فواد چودری نے ایک تحلقہ خیز قسم کا انکشاف کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکمات اور ریمارکس کی روشنی میں اب یہ ہنڈر پرسنٹ ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پی ٹی آئی پنجاب کے یہ پچیس ارکان ناہل نہ ہوں جب یہ ارکان ناہل ہوں گے تو حمزہ شہباز اور ان کی حکومت ختم ہو جائے گی پنجاب اسیمبلی بھی ختم ہو سکتی ہے دوسرا بیان انہوں نے یہ دیا کہ بیس میں تک یہ الفاظ نوٹ کر لیں کہ بیس میں تک یہ حکومت اور اسیمبلی ختم ہو جائے گی یعنی قومی اسیمبلی اور حکومت بھی ختم ہو جائے گی اور پھر گورنر پنجاب نے بھی ایک بہت بڑا اور تہلکہ خیز اعلان کر دیا اور ان کا کہنا تھا کہ میری جو معذولی کا غیر آئینی حکم تھا میں اس کو نہیں مانتا اس پر عدالتی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں اور بطور گورنر کسی بھی وقت اسیمبلی توڑ سکتا ہوں اور اب اس آپشن پر کسی بھی وقت عمل کیا جا سکتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ